اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بھوش حال ہوں گے ویلکم ٹو فراز کچن آج ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں قدو کے پکوڑے یا آپ انہیں سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سنیکس آپ پندرہ منٹ میں گرمے فوراں سے جٹ پر تیار کر سکتے ہیں تو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں قدو میں نے آدھا کلو لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے دو کے چھیل لیا ہے اب ہم اسے قدو گش کریں گے تو پیارے پی ریویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدو ہم نے قدو گش کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تین ٹیبل سپون کان فلر کے سابت سکھا دنیا ہاف ٹیبل سپون کالا زیرہ ہاف ٹیبل سپون سوکھی میتھی ہاف ٹیبل سپون سبس دنیا ہس بے ضرورت دادر مرچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ دو سے تین چھٹکی ہلدی دو سے تین چھٹکی نمک ہس بے ضائقہ پیسا ہوا سکھا دنیا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ دو سے تین چھٹکی اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے تو ساتھ ہی ہم اب اس میں شامل کریں گے تین سے چار چمچ بیسن کے اور اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ویورز ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنیکس کا مٹریریل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم انہیں فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ہم ایک پین چاہیے پین میں ہم آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور انہیں فرائے کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ نے چمچ کی مدر سے سنیکس جو ہیں ان کا سائز نول مرک نہ ہے نہ زیادہ چھوٹا ہو اور نہ زیادہ بڑا ہو تو ماشاءاللہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنیکس ہم نے فرائے کرنا سٹارٹ کر دیں گے جب ان کی ایک سائیڈ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو ہم نے اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے تو ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ سنیکس ہمارے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں آئل سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبدس لکس ہم نے بہت زیادہ فرائے نہیں کیا ہے تو اگر آج کی ویورز آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں حیات باقی ملاقات باقی اللہ حافظ